بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سامعین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے آج کا سبق نمبر 68 ہے افعال النحی جدیدہ کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں میرے ساتھ پڑھئے گا ہم نے یہاں تک پڑھا تھا اس لائن تک لازمی بات ہے کہ آپ حضرات نے اس کو دھورایا بھی ہوگا یاد بھی کیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں لا تخادعنی مجھے دھوکہ مت دو یہ اصل میں خداع خداع سے ہے خداعن دھوکہ دینا فعل ماضی ہے خداعہ مزارے ہے یخداعو یخداعو اس کا عمر آئے گا اخداعہ آب دھوکہ دو نہیں ہے لا تخداع دھوکہ مت دو اب اگر مجھے اپنا آب بتانا ہے تو میں کہوں گا لا تخداعنی مجھے دھوکہ مت دو اگر کسی آدمی مراد ہے تو میں کہوں گا لا تخداعو اسے دھوکہ مت دو اسی طرح ہم تمام فعال کو بنا سکتے ہیں لا تدندن لا تدندن بنبناو بنبناو مت یعنی بنبناہت ایسی باتیں کرنا کہ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو ہم دندنہ دندنتن کہتے ہیں دندنتن لا تدندن بنبناو نہیں اگر آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی لا تتغنج نخرے مت کرو لا تتغنج یا اخی اے میرے بھائی نخرے مت کرو لا تتغنج کثیراً زیادہ نخرے نہ کرو کثیراً بہت زیادہ ٹھیک ہے لا تحاکینی میری نقل مت کرو لا تحاکینی اصل میں حکایہ سے ہے حکایہ معنی کسی کی نقل اتارنا تقلید کرنا کسی کے حرکات کو یعنی حرکات کو اس کی نقل کرنا یہ ہوتا ہے محاکات تو یہاں پر ہے لا تحاکینی میری نقل مت کرو لا تصفر سیٹی مت بجاؤ تصفیر سیٹی مت بجاؤ صفرا یصفرو صفرا اتغفلو چھوٹے بچے نے سیٹی بجائی ہوا یصفرو وہ سیٹی بجاتا ہے انتا لا تصفر آپ سیٹی مت بجاؤ لا تؤخرنی مجھے دیر نہ کراؤ مجھے جلدی ہے انا اذهب انا اذهب لا تؤخرنی میں جا رہا ہوں مجھے دیر مت کراؤ کیوں اریدو 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 مشارکہ اریدو مشارکہ فی الصفی میں کلاس میں شرکت کرنا چاہتا ہوں انا اذهبو میں جاتا ہوں لا تؤخرنی مجھے دیر مت کراؤ لئنی اریدو لئنی ہم اگر اس کے شروع میں لکھ دیں لئنی کیوں کہ میں چاہتا ہوں لئنی اریدو کیوں کہ میں چاہتا ہوں مشارکہ فی الصفی کہ میں شرکت کروں کلاس میں لا تؤخرنی مجھے دیر نہ کراؤ لا تعاند عناد عناد سے ہے عناد معنی ڈٹ جانا اور یعنی ڈیٹ بن جانا لا تعاند زید مت کرو میری بات مانو لا تعاند یا اخی اقبل کلامی اقبل کلامی اقبل کلامی میری بات قبول کرو میری بات مانو ولا تعاند اور زید مت کرو اقبل کلامی ولا تعاند لا تخبر احدا کسی کو مت بتاو لا تذوقو مت شکو لا تفتش او لا تفشی سر افشا معنا و اگر پھیلانا لا تفشی سری میرے راز کو فاش مت کرو لا تفشی اور لا تفشی سری میرے راز کو فاش مت کرو لا تفشی اور زیادہ مت بولو سر 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 کرنا زیادہ بولنا حق سے زیادہ بولنا تو لا تسرسر آپ زیادہ کم بولیں لا تغمز بعینئی کا آنکھ مت مارو غمزہ غمزہ فلانن غمزہ فلانن فلانے آنکھ ماری آنکھ مارنا یعنی اشارہ کرنا آنکھ کے ذریعے سے یا اپنی طرف بلانا یا کسی کے طرف اشارہ کرنا اس کو غمزہ کہتے ہیں غمزہ بھی کہتے ہیں اور ہمزہ آپ نے پڑھا ہوگا ہمزہ لومزہ تو ہمزہ بھی ہے اور لومزہ دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے لیکن اس سے مراد یہی اشارے وغیرہ ہوا کرتے ہیں تو آپ اس سبق کو بھی ضرور یاد کریں فعال کو بھی یاد کریں معانی کو بھی سمجھیں اور آپ اس میں منعقشہ بھی کریں سلام علیکم